اگلے چوبیس گھنٹے مہایدھ کے لحاظ سے نرنائک ہیں سن کر چوکی امار پوری دنیا کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے اس لیے اہم ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا کے سب سے خطرناک وار زون پر کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے جی ہاں منگلوار کو روس کے راشترپتی پوتن اور امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی بیچ ورچول میٹنگ ہے اس میٹنگ کا کوئر اجنڈا ہے یوکرین وہ جس سے روس کی ٹھنی ہوئی ہے ادھر امریکہ یوکرین کو ہر حال میں حملے سے بچانا چاہتا ہے امریکہ نے کہا کہ اگر پوتن نے یوکرین پر اٹاک کیا تو روس پر سخت پابندیاں لگائی جائیں گی تو کیا سات دسمبر کو واقعی کچھ بڑا فیصلہ لیں گے پوتن دیکھیں یہ رپورٹ تو حزار تو موسیقی امارگی خوفی ایجنسی کے مطابق اگلے سال کی شروعات میں یوکرین پر روس حملہ کرنے والا ہے موسکو سے ایک لاکھ پچھتر ہزار سینکوں کو بورڈر پر بھیجنے کا آدیش بھی آ چکا ہے ان میں سے آدھے تو بورڈر پر پہنچ بھی گئے سوال ہے کیا اکھر پوتین کے مند میں کیا ہے کیا پوتین پوری یوکرین پر کبزہ کرنا شاہد ہے سوپر پاور امارکا کے میسٹر پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹیبل پر پوتین کے منصوبوں کی فائل پڑی روس کا وارگ پلان بھی امیرکا کو معلوم ہے امیرکا جانتا ہے کہ اگل یوکرین پر روس نے کبزہ کر لیا تو بھومت ہے کہ بلیک سی ریجن میں روس کی کلے بندی کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے امیرکا 6 دسمبر کی رات تک ویٹ کر رہا ہے کیونکہ 7 دسمبر کو پوتین کو منانے یا دھمکانے کا زمہ خود جو بائیڈن پر ہوگا 7 دسمبر یعنی منگلوار کو پوتین اور بائیڈن کے بیج بات چیت ہوگی دونوں سوپر لیڈر ویڈیو کال کے سری ایک دوسرے سے بات کریں گے وائٹ ہاؤس نے تو یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اکرین بورڈر پر روس نے جو ملٹری ٹینشن پیدا کیا ہے اس پر امیرکا گمبھیرتا سے اپنی بات رکھے گا امیرکا کا یہی ماننا ہے کہ یکرین کے سمپربوتا اور اکھنٹا پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا یعنی نئی دلی سے نکل کر پوتین جب موسکو پہنچیں گے تو ان کے دماغ میں یکرین کا مدہ حلچل پیدا کر رہا ہوگا کیونکہ 7 دسمبر کو بائیڈن پوتین سے پوچھنے والے ہیں کہ یکرین کو لے کر آخر پوتین کا فائنل ایکشن پلان کیا ہے اگر پوتین یکرین پر حملے کے سنکیت دیتے ہیں تو یہ بائیڈن کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہوگی اب یہاں سوال اٹھتا ہے کیا اگر یکرین کو پوتین کے تاپ سے بچانے کے لیے امیرکا اتنا اتنا اتابلا کیوں اگر یکرین میں ایسا کیا ہے جو سوپر پاور کو روس سے پنگا لینے کے لیے اکساتا ہے تو جان لیجی کہ جیسے چین کے لیے تائیوان اور ہانگ کانگ گلے کی نص ویسے ہی پوتین کے لیے یکرین سب سے بڑی ٹینشن کا نام ہے روس کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ یکرین میں امیرکا نے اپنی کئی سیکرٹ ریسرچ لے اور نیوکلر پلانٹ سینٹر بنا لیے واشنگٹن سے موسکو کی دوری قریب آٹھ ہزار کلومیٹر ہے جبکہ یکرین کی رازدھانی کیو سے موسکو کی دوری محس آٹھ سو کلومیٹر ہے یعنی اگر یکرین میں امیرکا نے اپنی جنگی بیڑے اتار دی تو پورا روس امیرکی مسائلوں کے چت میں ہوگا امیرکا کے دو سب سے بڑے دشمن ہیں چین اور روس دونوں کی نظر سوپر پاور کی کورسی پر یکرین اس طاقت کا نام ہے جس کے آزاد ہوتے ہی پوتن کا صرف شکتیمان بننے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو پائے گا اسی لئے پوتن یکرین پر کبزہ چاہتے ہیں جبکہ امیرکا پوتن کے ہر چال فیل کرنا چاہتا ہے امیرکا نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ یکرین پر اگر روس نے کوئی گستاکھی کی تو روس پر کئی آرثی پردیبند لات دیے جائیں گے اب سب کی نظر ساتھ دسمبر کو ہونے والی پوتن بائیٹن ٹاک پر ہے ممکن ہے کہ اس میٹنگ کے بعد یکرین کا مقدر تیہ ہو جائے بیور ریپورٹ ٹی وی نی بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر